بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح الالیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو وچڈیو سبسکرائب اور امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے میں ہوں موڈیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر پفیسر امیر رضا آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹوپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو انگلیش کلاس سکس پیج نمبر 132 سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ چلی شروع کرتے ہیں جی پیج نمبر 31 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اس کو میں آپ کو جو پڑھا دوں جی ماہم سوری برادر ماہم کہتی ہے جی سوری برادر میں مافی چاہتی ہوں یا مافی کی خاصتگار ہوں بھائی جان ای اپالوجیز یا اپالوجیز میں جو ہے نا وہ جو یہ ورڈ جو ہے بسیکلی کرسچنز جو ہوتے ہیں وہ اپالوجیزز زیادہ پڑھتے ہیں تو اپنے جو ہے نا وہ لیکن اپالوجیز اصل ورڈ ہے وہ اس کو غلط علام کر کے پڑھتے ہیں آگے آپ کے اپنی مرضی اوکے جی ای ویل بی کیئر فل نیکس ٹائم میں آئندہ کے لیے جو ہے نا موتات رہوں گی اسد اسد کہتا ہے جی it's okay بالکل ٹھیک ہے مہم بی کیور فل مہم آپ کو جو ہے نا وہ موتات رہنا چاہیے in the future مستقبل مستقبل میں always ask for permission جب بھی آپ سے جو ہے نا وہ پوچھا جائے یا اجازت مانگی جائے یا جب بھی آپ کو آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اجازت مانگنی چاہیے مہم sure i will ہاں کیوں نہیں میں ضرور جو ہے نا وہ مانگو گی اچھا جی کمری انشن فوکس کی طرف جانے سے پہلے read more کو پڑھ لیتے ہیں جی question of different types different types کے جو questions ہوتے ہیں ان کو international oh sorry infernational جو ہے وہ questions کہتے ہیں جی infernational questions یا نا یا infernal questions are not answered directly ان کو directly جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا جاتا we have to read the text again ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ text پڑھنا پڑتا ہے for answering these questions ان سوالوں کے جوابات کے لیے it also includes predictions یہ جو ہے نا پشین گویاں بھی کرتے ہوتے ہیں کمری انشن فوکس کو جو ہے وہ دیکھتی ہیں جی جو ہے وہ تفہیم عبارت کی مہارتیں answer the following question دیئے ہوئے جو ہے نا وہ question کو follow کیجئے what does ہجرا sorry what does ہجرا like to do ہجرا کیا کر رہی تھی from where did استاد اللہ بخش learn painting اچھا جی آجرا was doing its material pursuit اب exact تو جو ہے نا وہ چونکہ ابھی سبق میرے پاس نہیں پہنچا ہوا تو اس کے حساب سے ویسے جو ہے نا وہ ہاجرا جو ہے وہ اپنے روز مرا کے کاموں میں جو نا مشغول تھی for where did استاد اللہ بخش learn painting اللہ بخش learn painting from different gadgets استاد کا لفظ لگائیں گے تو اگر بک کے اندر استاد نہ ہوا تو وہ غلط ہو جائے گا لیکن gadgets کا word لگائیں گے تو اس سے یہ ہے جو بھی کتاب میں دیا وہ ہوگا gadget کا مطلب ہوتا ہے non formal طریقے سے یا کسی بھی اور یا کسی بھی source سے یا کسی بھی ذریعے سے یا جو ہے نا وہ وجدانی طور پر what are استاد اللہ بخش contribute to artwork in pakistan استاد اللہ بخش contribute to artwork in pakistan is great and a very great share of available of استاد اللہ بخش contribution to artwork of pakistan which mediums were used by استاد اللہ بخش in his paintings in his paintings استاد اللہ بخش use different type of mediums like 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 calligraphy and others like calligraphy and others in this painting اب اس کو تھوڑا سا وہاں سے book میں سے بھی پڑھ لیں اگر وہاں پہ کوئی special gadget اور بھی دیا ہوا ہوگا medium کا تو آپ calligraphy کی جگہ پہ بھی different mediums کا لکھ لکھوا کے تو آگے پھر calligraphy کی جگہ پہ وہ gadget بھی دے سکتے ہیں جس سے اس کا answer مزید پختہ ہو جائے گا write a few lines about the themes of استاد اللہ بخش painting اللہ بخش painting کے بارے میں تین چار لائنیں بک کے اندر باقیدہ دیئے ہی ہوں گی اللہ بخش کی پینٹنگ تھی ان کا theme یہ تھا یا thematic expression یہ تھا یا thematic values اس کی یہ تھی آپ نے exact line copy کروا دینا ہے سٹوڈنٹس کو اور ان کا sequence دیکھ لینا ہے اگر ان کے اندر کہیں پہ بھی question marks ہو تو ان question marks کو اڑھا دینا ہے اگر questioning word آجائے like why یا سیٹ اپ ہوگا وہ ختم ہو جائے آگے use of dictionary dictionary کا استعمال اس کی طرف جانے سے پہلے read more مجھے پڑی a dictionary is a book dictionary کتاب ہوتی ہے which list the word of language جس کے اندر language کسی بھی زبان الفاظ کا زخیرہ ہوتا ہے in alphabetical order جو عروف تحجی ترتیب کے اعتبار سے and gives their meanings اور ان کے معنی کے اعتبار سے guide words اور اس کے ساتھ جو guide words ہوتے ہیں رہنما مددگار الفاظ ہوتے ہیں two bold faced words اور دو اس کے bold faced words ہوتے ہیں at the top of each page ہر page کے اوپر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے entry words are is the word اور entry words ان کا مقصد ہوتا ہے تا آپ page کے ذریعے سے مطلوبہ جگہ تک زیادہ جلدی پہنچ سکیں آپ اپنے مطلوبہ word تک زیادہ زیادہ اور جلدی رسائی آپ کی ہو سکیں are printed entry words are printed entry words ہوتے ہیں in bold یعنی موٹے سے یا جو in alphabetical orders یہ سارے جو word ہوتے ہیں یہ alphabetical orders میں ہوتے ہیں دیکھ تلاش کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر دو تین چیزیں میں اور آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دکشنری کے استعمال یا دکشنری کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم استعمال کی جاتی ہے دکشنری کا استعمال اگر آپ بچوں کو چھٹی کلاس کے اندر کروانا شروع کر دیں اور وہ ساتھ می کلاس تک ایک سال پورا دکشنری یوز کر لیں تو ان کے اندر اتنی بہتری اور سلسلہ ہو سکتا ہے کہ وہ 90% اپنی چیزوں کو اور اپنے معاملات کو خود کر سکیں تو اب ہم یہ مارے سامنے دکشنری کا پیج کھلا ہوا ہے آپ کسی بھی انگلیش دکشنری کا ویدر کنسائز کیمری دکشنری ہو ویدر کتابستان ہو ویدر مقتدرہ قومی دکشنری ہو پاکستان کے اندر یا اور کوئی بھی انگلیش دکشنری ہو جم کی آتی ہے اس کا جو پیج ہوگا انگلیش دکشنری کی بات کی جا رہی ہے یہ زین میں رکھ لیں کہ پاکستان میں مروجہ دکشنری چل رہی ہیں ان میں پہلی ہے انگلیش تو انگلیش دوسری ہے انگلیش تو اردو تیسری ہے اردو تو انگلیش اور چوتھی ہے اردو تو اردو ٹھیک ہے اور پانچویں ہے جو کمپیوٹر ڈکشنری اور ابریویشن ڈکشنری ٹھیک ہے اور یہ پانچ چل رہی ہے اور اردو کے اندر جو مشہور نام ہے ان میں فرنگی آسفیہ ہے ان میں فروز لگات ہے نسیم لگات اس کے بعد اسی طرح ملتے جلتے جتنے بھی چونکہ اردو کے اندر ڈکشنری کو لگت کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا انگلیش کے اندر میں نے آپ بتا دی ہیں ارابق کے اندر اس کو منجد بھی کہتے ہیں اس کو القاموس بھی کہتے ہیں جو ہے منجد بہت مشہور دی انگلیش کے اندر لگت ہے اور لسان العرب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ مشہور دی لگت ہے جس سے ارابق زبان کا استفادہ کیا جاتا ہے اور پرشین کے اندر دی کسم زکر پھر کسی اور ویلاغ میں کر لیں گے یہاں پر ان کا امپورٹنٹ اور ضروری نہیں ہے چونکہ ہم یہاں پر انگلیش لینگویج پڑھ رہے ہیں اچھا جی اب ورڈ کے اندر تھوڑا سا غور کیجئے تو سیلیبل ڈویین وہ یہاں پر کی گئی ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہے اس کے بعد pronunciation جو ہے وہ نظر آرہی ہے پینٹ اور اس کے بعد ناؤن ہے اور پر جہاں پینٹ تک پہنچیں گے اور یہ ورڈ پینٹ اس کے بعد میننگ ون اس کا دییا ہو ہے اور اس میں دیفرنٹ قسم میننگ ڈی ہیں ہیں like use liquid that is put on surface to give them a particular color ٹھیک ہے اس کے لیے meaning to آپ کا جو ہے اس میں بھی paint کا word جو ہے وہ use ہوتا ہے اور meaning to کے اندر بھی paint کا word جو ہے وہ use ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ different type of meanings دیتے ہیں for example tubes ہیں اور blocks of paints used for painting or pictures oil paintings and different قسم case کے جو ہے وہ detail دی ہوئی ہے ہر word کی اس کے بعد dictionary کے اندر جو اگلا point ہوتا ہے وہ ہوتا ہے example and sentences آپ کے جب دونوں meaning ہو جاتے ہیں meaning one ہو جاتا ہے meaning two ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ example of sentences جو ہے وہ دی جاتی ہیں جس سے آپ کو اس word کی proper head جو ہوتی ہے mass جو ہوتا ہے اس کا جو material use ہوتا ہے اور اس کا جو proper ایک اہنگ بنتا ہے کہ وہ word کا جو ہے وہ usage وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس usage کو لے کر جو ہے وہ آپ اس کو پھر جو ہے وہ detail میں کرتے ہیں اس کے بعد ہے جی meaning three ہے word کا اس میں different type of abbreviations بھی آ جاتے ہیں اور different قسم کے اور gadgets آ جاتے ہیں meaning four کے اندر جو ہے وہ آپ کا remaining part آ جاتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ ضروری چیزیں اس word کے related دی ہوئی ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد meaning one two three اور four یہ بات میں آپ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ Oxford اور camera dictionary use کرتے ہیں اس کے اندر چار تک meaning بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی local پاکستانی dictionary use کرتے ہیں تو اس میں ایک سے دو meaning بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے concise کیا ہوا ہوگا یا pocket dictionary بنائی ہوئی ہوگی تو ممکن ہے ایک meaning بھی آ جائے یہ بھی possible ہے تو جتنی بڑی جو ہے dictionary ہوگی اتنے meanings اس کے زیادہ ہوں گے اس کے بعد اگلا point ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر idiomatic جو ہے وہ expressions آ جائیں تو اس کو idm کے ساتھ جانا بیان کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے detail میں وہ بھی حصہ جانا وہ ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کرتے ہیں جو ہے نیکسٹ فریزر وب ہوتا ہے جو کہ پی ایچ آر اور وی کے ساتھ جو ہے نا وہ define کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے نا یہ detail جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ total gadgets جو ہے وہ آپ کے dictionary کا حصہ ہے اگر یہ آپ کو proper طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ میں آتے ہیں آپ details سے اس کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو نا بڑی آسانی سے dictionary کو use کرنا آ جاتا ہے اور آج کے بعد اگر آپ dictionary کو اس انداز سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے اپنی بھی teaching enhance ہوگی اور اگر آپ teaching points میں جو ہے نا وہ activity based learning کو سمجھنا چاہتے ہیں creativity based learning کو سمجھنا چاہتے ہیں یا inquiry based learning کو سمجھنا چاہتے ہیں یا teaching کے different gadgets اور teaching کے different tools کو سمجھنا چاہتے ہیں yonras کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ what type of yonras that you can use in your teaching as a tool تو اس کے لیے آپ میرے جو ہے وہ اسی جو ہے وہ چینل کے playlist کے اندر جو ہے وہ teachers training session by professor امی رضا موجود ہے اس کو use کر کے اس کے اندر جانا different قسم کے میرے جو ہے وہ training sessions موجود ہیں جو ملک پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو use کر کے تو آپ اپنے دیگر جو ہے وہ چیزوں سے اور اپنی teaching کو اور اپنے teaching tools کو اور teaching gadgets کو جو ہے وہ enhance کر سکتے ہیں اب اس پیج کے اوپر 132 کے اوپر جو آپ کا teaching point جو ہے مولیمانہ نکتہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اور میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب آپ تصاویریں بھیجتے ہوتے ہیں مجھے lectures کے لیے ان کو ایک دفعہ خود go through کر لیا کریں دیکھ لیا کریں کہ کوئی کونہ کٹا ہوا تو نہیں ہے پیج کٹا ہوا تو نہیں ہے تاکہ جب آپ اس کو جو ہے وہ جب وہ میرے پاس آئے تو پھر دوبارہ سے آپ کا اس کے اوپر جو ہے وہ service وجہ سے کیونکہ اس کو software کے اندر پھر آگے بھیجنا ہوتا ہے ایپ کے اندر اس کی slides بنتی ہیں اور اس ان slides کے اوپر سے جو ہے میرا وائس آور ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ lecture record ہوتا ہے جو بعد میں mix کر کے میرا editor جو ہے وہ اس کو mix کرتا ہے پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو چینل کو پر وہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو teaching point جتنا جتنا سمجھ آ رہا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں جی discuss expected answer expected answers جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں discuss کیجئے in to the given questions دیئے ہوئے questions کے اندر with students students سے طلبات سے طالبات سے یاد رکھ لیں کہ طلبہ جو ہوتا ہے اس میں طلبہ و طالبات دونوں شامل ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو اکیلے اکیلے بیان کرنا ہو تو طلبہ حمزہ کے ساتھ اور طالبات یہ آپ بیان کریں گے جب بھی آپ طلبہ بیان کریں گے تو اس میں دونوں جو ہے نا وہ male female دونوں طلبہ جو ہے وہ موجود ہوں گے یہ بھی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ کے درستی کر دیئے ask students بچوں سے کہیے to share some infernal انفرنینشیل questions کچھ انفرنینشیل questions جو ہے نا وہ لکھیں یا بیان کریں show them a dictionary انہیں ایک dictionary بتائیے to locate guide words تاکہ اس کے اندر سے وہ جو ہے وہ word ڈھونڈ سکیں entry words entry words کو and appropriate definition of words اور مختلف قسم کی جو definition of words ہیں وہ ڈھونڈ سکیں مختلف جو ہے نا الفاظ اس کے اسطلاحات کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ الفاظ سے related جتنے بھی یونراز ہیں یا اس کے related جتنے بھی جو ہے نا وہ gadgets ہیں یا اس کے related جتنے بھی جو ہے نا وہ meanings ہیں یا different type of اس کے idiomatic جو ہے وہ expressions ہیں یا phrasal verbs ہیں ان کو detail سے ڈھونڈا جا سکے یا ان کو جو ہے وہ یاد کیا جا سکے یہ تھا ہمارا آج کا جو نا وہ بنیادی lecture on demand lecture اگر آپ کو کوئی آپ نے پہلی دفعہ میرا چینل جو ہے وہ join کیا ہے اس lecture کے ذریعے سے تو چینل کو subscribe کیجئے بیل کو all all کے جو ہے نا وہ اوپر press کیجئے تاکہ ساتھ عرب کی عبادی کے اندر میں آپ تک اور آپ کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دیری نہ رہے اور میرے تمام جو ہے نا وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو notify ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اگر آپ نے کوئی ویڈیو خود بنوانی ہو کوئی on demand lecture ہو یا کوئی information لینی ہو یا آپ نے اپنا thesis چیک کروانا ہو یا کوئی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ writer بننا چاہ رہے ہوں تو تب بھی جو ہے وہ یا poet بننا چاہ رہے ہوں تو تب بھی information آپ کے لیے جانا available ہے اور ہر ویڈیو کے description میں ہمارا تعلیم و تربیت وٹس ایپ گروپ کا لنگ موجود ہے اور یہ چینل کے bout کے اندر likeی کے بعد جا ہوں ہمارا وٹس ایپ نمبر جو ہے وہ موجود ہے اس کے اوپر آپ information لے سکتے ہیں so let me go now and save with me do something more for humanity انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور با بائی